اسلام علیکم جی میرے جن سبسکائبرز نے میری بچوں پر ویڈیوز دیکھی ہیں انہیں بہت فائدہ ہوئے ہیں وہ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ رہے تھے کہ آپی ہمارا بریسٹ ملک بہت کم ہے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو میری وہ بہنیں جن کو بریسٹ ملک کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی یا بہت کم ہے ان کے لیے میری آج کی یہ ویڈیو ہے یہ میری مدر انلا کی بہت پرانی ریمیڈی ہے اور وہ یہ ہمیں دیتی ہوتی تھی جب بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا تو جب آپ کو اس ٹوٹکے سے فائدہ ہو تو پلیز میری مدر انلا کے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا اللہ ان کے درجات بلند کرے آمین سم آمین اور اپنے کمنٹ باکس میں آپ نے اس ٹوٹکے کا جب آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے تو میں شروع کرتی ہوں اس ویڈیو کو تو اس کے لیے آپ نے چولے پر سوس پہننے کے لے لینا ہے کوئی بھی آپ لے لیں برتن اس میں آپ نے لینا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر دودھ یہ میں ایک کپ ڈال رہی ہوں اور آپ نے آدھا کپ اس میں اور ایڈ کرنا ہے ملک کو اور آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دینا ہے آپ نے تاکہ اس کو اُبالا آ جائے ساتھی میں آدھا کپ اور اس میں دودھ ایڈ کروں گی میرا مقصد ہے آپ کو بس سمجھانا کہ آپ کو اس ریمیڈی سے فائدہ ہو جو بہت پریشان ہے کہ ان کے بچوں کے پیٹ نہیں بھرتے فیڈ نہیں آتا ان کو ملک نہیں آتا اتنا تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں اس میں جو ہے آپ نے ایک چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ ہے یہ یعنی کہ ایک چمس زیرہ یہ میں نے چن لیا ہے اور ناپ لیا آپ کے سامنے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو یہ بھی میں اس میں آؤ ایڈ کر دوں گی آپ کے سامنے ہی اس میں اور اس کو آپ نے پھر اس کو پکانا ہے یہ ایک چمس زیرہ آپ نے اس میں آؤieur دینا ہے اور اس کو آپ نے تقریبا یہ ڈیڑھ کپ دوتھ ہے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کپ رہج ہے تقریبا جب عبالہ آجائے تو لو فلیم پر آپ نے اسے سات سے دس منٹ پکا لینا ہے تاکہ اچھے سے جو زیرے کا جو ارک ہے جو زیرے کا جو ارک ہے وہ اس دودھ میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ سے آٹھ سے دس منٹ بعد ملتی ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے جی اس کو عبالہ آگیا ہے پہلا عبالہ آیا ہے تو میں نے آنش کو بالکل لو کر دیا ہے لو فلیم پر اب آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تقریبا سات سے دس منٹ یہ پکے گا اور اس کا کلر یلو ہو جائے گا ساتھی ساتھ جو زیرہ سائٹ پر عبالے کے صورت میں سائٹ پر لگ گیا آپ نے یہ بھی سارا بیچ میں ایڈ کر دینا ہے جب عبالہ آئے گا تو زیرہ ڈالا ہوگا تو دودھ ایک دم سے عبالے گا تو آپ نے ایک دم سے دھیان رکھنا ہے دودھ نہ عبال جائے تو اس طرح سے میں سارا ایڈ کر دوں گی یہ تو یہاں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر یہ پک رہا تھا اور یہ ایک کپ سے پک کر ڈیڑھ کپ رہ گیا اور یہ ہلکا یلوئی سا کلر ہو گیا اس کا تو اب میں اس کو چھان لوں گی فلیم آف کر کے میں اسے چھان لوں گی دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ڈیڑھ کپ ڈالا تھا اور یہ پک کر ایک کپ رہ گیا ہے اور یہ جو زیرہ ہے اس کو جو ہے آپ اگر کھا سکتی ہیں تو دودھ کے ساتھ آپ کھا لیں چبا کر بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ نہیں کھانا چاہتی ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اس کا ارک سارا اس میں آ چکا ہے دودھ میں تو اس دودھ کو جو ہے آپ کوشش کریں کہ صبح ناشتے میں لیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں تو آپ دیکھیں گی کہ یہ ملک پینے سے کتنا زیادہ آپ کو فرق پڑتا ہے آپ کا جو ملک ہے بہت اچھا آئے گا بہت اچھی پروڈکشن ہوگی بچے کا پیٹ بھی انشاءاللہ بھرے گا دو سے تین دن آپ کر کے دیکھیں بہت اچھا ملک آنے لگتا ہے اگر ایک ہفتہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہے بہت اچھا آپ کا ملک کی پروڈکشن ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کمی فیل کریں ملک میں تو آپ اس دودھ کو بنا کر پی لیا کریں تین چار دن صبح اور شام نہیں تو ایک ٹائم رات کو ضرور لیں سونے سے پہلے تو آپ دیکھیں گی کہ بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کا اور بہت اچھا بچے کا پیٹ بھرے گا اور ساتھ میں ایک آپ کو بونس ٹپ دیتی چلوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آویلیبل ہے دودھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہیں امرجنسی باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ بچے کو فیڈ کرانے سے تھوڑی دیر پہلے یعنی دس منٹ پانچ منٹ پہلے ایک گلاس یا دیر گلاس پانی کا پی لیں تو بھی آپ کا ملک بہت اچھا کھل کر آ جاتا ہے اگر نہیں آویلیبل ہے دودھ تو آپ یہ ٹوٹکا بھی کر کے دیکھیں لیکن بچے کا پیٹ نہیں بھرتا وہ یہ ٹوٹکا ضرور کریں میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ